السلام علیکم ایوری وان تو آپ کے لیے ہم آج ایک خوشخبری کے ساتھ آئے ہیں اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ ہم آپ کے لیے لے کے آ رہے ہیں ایک مکمل ڈیجیٹل مارکٹنگ کا کورس یہ کورس آپ آن لائن دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ اس کورس کو سٹارٹ سے بلکل ہمارے ساتھ ساتھ چلیں گے لے کر تو مجھے امید ہے کہ اس کورس کے مکمل ہونے تک آپ اپنے بزنس کو رن کر سکتے ہیں یا آپ اپنی سرویسز کو سیل کر سکتے ہیں تو there are a lot and a lot in this course for you guys تو I would recommend you guys to start this course and do your practice with us آپ ہمارے ساتھ ساتھ practice کریں اگر آپ کو اس کورس میں کوئی material اچھا لگتا ہے یا آپ کو اس کورس کے material سے کچھ فائدہ ہوتا ہے یا آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تو آپ ہم سے comments section میں ضرور پوچھئے گا ٹھیک ہے ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم آپ کو ہر طرح سے guide کریں تاکہ آپ اس کورس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکے تو چلتے ہیں ہم اپنی digital marketing کے کورس کی طرف اس کورس میں سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے یہ discuss کر لوں کہ یہ کورس کن لوگوں کو سیکھنا چاہیے تو اس کورس کو سیکھنے کے لیے اگر تو آپ business owner ہیں اور آپ اپنی product کو online sale کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کورس کو سیکھ سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ اگر آپ ایک student ہیں یا آپ کوئی skill ایسا سیکھنا چاہ رہے ہیں جس سے آپ online earning کر سکیں یا اپنے skill کو sale کر سکیں on different platforms like fiverr اور upwork تو آپ کو یہ کورس سیکھنا چاہیے تیسرے نمبر پہ اگر آپ entrepreneur minded کے انسان ہیں اور آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنا کوئی business شروع کریں یا آپ اپنا کوئی ایسا طریقہ استعمال کریں جس سے آپ اپنی مرضی سے اور اپنے مطابق کام کر کے earning کر سکیں تب بھی آپ کو یہ کورس سیکھنا چاہیے ٹھیک ہے تو اس کورس میں بہت کچھ ہے آپ کے لیے اس کورس میں ہم digital marketing کے بارے میں پڑھیں گے digital marketing کیا ہے digital marketing سے کس طریقے سے مختلف سیکٹر کے لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور سب سے پہلے digital marketing کا overview اس lecture کے اندر ہم لیں گے کہ digital marketing کو demystify کریں گے کہ digital marketing basically ہے کیا اور اس digital marketing کے ساتھ لوگ business کو improve کرتے کیسے ہیں تو سب سے پہلا step ہمارا define a target audience digital marketing کے اندر پہلا step آپ کا یہ ہے کہ آپ نے اپنی product کو دیکھتے ہوئے یا اپنی service کو دیکھتے ہوئے اپنی target audience کو define کرنا ہے کہ آپ نے کن لوگوں کو target کر کے اپنی product show کروانی ہے یا آپ نے اپنی sales generate کرنی ہے تو define a target audience کے اندر ہوتا کیا ہے اس میں آپ نے for example ہم کسی ایک product کو لے لیتے ہیں اسے آپ کو جلدی اور آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا for example ہمارے پاس ایک جوتا ہے اور وہ جوتا ladies ہے اور وہ almost 12 یا 13 سال کے بچے کے لیے ہے ٹھیک ہے تو 12 یا 13 سال کے بچے کے لیے اگر کوئی shoes ہے تو آپ اس کو کس طریقے سے کس طرح کی audience کو target کریں گے آپ parents کو target کر سکتے ہیں جن کے گھر میں چھوٹا بچہ 12 یا 13 سال کی عمر کا ہے آپ female کو target کریں گے specifically آپ females کو target کریں گے کہ جو females آپ کی اس shoes کو خرید سکتی ہیں تیسرے نمبر پہ آپ کی location بہت important ہے کہ آپ کس location میں اس product کو target کرنا چاہ رہے ہیں تو location میں for example میں اپنی product کو لاہور میں جوہر town میں sale کرنا چاہ رہا ہوں یا میں پورے لاہور میں ہی sale کرنا چاہ رہا ہوں یا میں پورے پنجاب میں کرنا چاہ رہا ہوں یا پورے پاکستان میں کرنا چاہ رہا ہوں تو یہ آپ سب سے پہلے اپنی target location یا target audience target audience کی location کو target کریں گے ٹھیک ہے کہ کس location کو ہم نے target کرنا ہے اس کے بعد دوسرا step and very important step is attract your target audience with free content or ads تو اس میں دو طرح کا content آ جاتا ہے پہلا content یہ ہے کہ آپ نے free content کے ساتھ target کرنا ہے free content means کوئی quote ہو سکتا ہے کوئی article ہو سکتا ہے کوئی advice ہو سکتی ہے یا anything like this تو ہم free content کے ساتھ target کریں گے اور دوسرا ہم ads کے ساتھ target کریں گے ہم نے اپنی audience کو اپنا content پہنچانا ہے ہم نے ان تک یہ بات پہنچانی ہے کہ ہم یہ product sale کر رہے ہیں اور ہماری product کے benefits کیا ہے ہماری product کو purchase کرنے کا فائدہ کیا ہوگا اور آپ کو یہ product market سے کس طرح اچھی قیمت میں اور مناسب قیمت میں اور کن کن فائد کے ساتھ مل رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں اس میں content کو کس طریقے سے لکھنا ہے audience کو engage کس طریقے سے کرنا ہے یہ ساری چیزیں ہم وقتن فوقتن دیکھیں گے اپنے course کے اندر اور detail میں ڈسکس کریں گے ان چیزوں کو plus small things بہت ہی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جیسے کہ ہم SEO کے بارے میں اگر پڑھیں گے تو ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہم specific that SEO knowledge کس طریقے سے use کر سکتے ہیں online services کے طور پر ہم اپنی service کو sale کر سکتے ہیں اور اس سے بھی ہم earning کر سکتے ہیں تو there are a lot of earning ways in this course as well so stay tuned اگر آپ کو کوئی question آئے یا آپ کو کوئی problem پیش آئے تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں ہمارے چینل کو subscribe کریں اور اس چینل کے اوپر آپ daily کے live lectures بھی سن سکتے ہیں جو ہماری practical ہماری academy ہے اس academy میں جو بھی کلاس ہوتی ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کو live ہی چلائیں تاکہ بہت زیادہ لوگ جو یہاں پہ آ کر classes کو attend نہیں کر سکتے وہ گھر بیٹھ کر ان classes کو دیکھ سکیں اور اس سے جتنا فائدہ ہو سکے وہ اٹھا سکے ٹھیک ہو گیا یہ تو یہ ہمارے second step کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں جی ہم اپنی audience کو target کر رہے ہیں اور ان کو attract کر رہے ہیں ہم دوسرے step میں free content اور paid ads کے ذریعے تو یہ content آپ کن کن platforms کے اوپر publish کر سکتے ہیں آپ کے پاس ہزاروں options ہیں آپ کے پاس آپ کی اپنی website ہے تو آپ اس کے اوپر بھی یہ article لکھ سکتے ہیں یا یہ product لکھ سکتے ہیں یا کسی product کے بارے میں reviews لکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس content کو google کے اوپر google my business کے اوپر add کر سکتے ہیں آپ facebook پہ کر سکتے ہیں آپ youtube پہ کر سکتے ہیں and there are a lot of platforms to use to attract your target audience ٹھیک ہے اس کے بعد third and an intermediary step i would say this build an email list email list کس طریقے سے build کی جاتی ہے email list آپ build کر سکتے ہیں جیسے آپ اپنی audience کو کوئی value دے رہے ہیں آپ کے content کے اندر کوئی value ہے یا آپ ان کو کچھ اچھی products دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ ان سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ please subscribe to our email list اور اس email کو آپ بہت ساری online services ہیں جیسے کہ mailchimp ہے اور اس کے علاوہ اور بہت ساری options ہیں جن کو ہم بات میں discuss بھی کریں گے آپ user کی email لے کر اپنی email list کے اندر store کر لیتے ہیں and next you will target that customer again with a new product or a different product ٹھیک ہے تو کل کو آپ کے پاس اگر 10,000 customers کی email list ہے تو آپ یہ اندازہ کریں کہ آپ اس email کے اوپر ایک بہت compelling email بھیجتے ہیں کہ یہ this is a sale or 50% off or 25% off and hurry up to buy buy this product before it it goes out of stock اس کو موٹیویٹ کر سکے اور اس کو اپنا customer بنا سکے ٹھیک ہے and in the fourth step we have to make sales so this is the outcome of the first three step ہم target audience کو define کر رہے ہیں ہم ان کو content and display کر رہے ہیں ہم ان کی email list generate کر رہے ہیں تو ان سارے steps سے جو کام ہم نے کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے ہم نے sales generate کرنی ہے ہم نے normal user کو customer کے اندر convert کرنا ہے ٹھیک ہے and the last but not least and most important actually is measure and optimize measure and optimize کس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں there are a lot of methods and a lot of online tools who provide you this service and the free is google analytics google analytics کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے ڈیٹیل میں کہ google analytics کو آپ کس طریقے سے use کر سکتے ہیں to measure and optimize your campaigns تو میر ہم نے کیا کرنا ہے میر ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے target کیا تھا for example audience کو جو 18 سال سے 35 years یا 35 سال کے درمیان میں تھی لیکن جب ہمارے results آئے ہیں ہماری campaign کے اور ہماری campaign 50,000 لوگوں دکھ پہنچی لیکن 50,000 لوگوں میں سے 70 plus percentage of people were in between 18 to 24 تو اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آ گیا کہ 18 سے 24 سال کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ interested ہے ہماری product میں تو next if I run my campaign again I will optimize it for 18 to 24 year old people ٹھیک ہے تو پھر میں اس کو next time optimize کروں گا تاکہ میں next time ایسے لوگوں کو target کروں جو میری product میں already interested ہے یا interested ہو سکتے ہیں تو یہ پورا package ہے digital marketing کا اس میں ہم نے صرف یہی کرنا ہے ہم نے target audience define کرنی ہے ہم نے multiple networks use کرنے ہے platform use کرنے ہے email list generate کرنی ہے اس سے ہم نے sales generate کرنی ہے and then measure and optimize کرنا کرتا ہے mindset آپ کا یہ ہونا چاہیے being a digital marketer آپ اگر کسی جگہ پہ 10 dollar invest کر رہے ہیں تو آپ نے اس سے 100 dollar کی sale generate کرنی ہے ٹھیک یا میں آپ کر 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 سکتے ہیں کسی جگہ پہ کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد before we end this lecture ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم digital marketing course کے اندر کن چیزوں کو سکھیں گے تو ہم digital marketing کے course میں سب سے پہلے تو یہ دیکھیں گے کہ digital marketing ہے کیا اور کس طریقے سے یہ ساری چیزیں آپ define کرتے ہیں یا target audience multiple things uncustomer life cycle customer behavior کو study کریں گے اس کے بعد ہم seo پڑھیں گے seo کے اندر آپ کیسے اپنے content کو organically rent کر سکتے ہے اور free traffic اپنی product یا اپنی website کے اوپر لے کے آ سکتے ہے اس کے بعد ہم affiliate marketing کے بارے میں پڑھیں گے affiliate marketing is another online earning method تو آپ affiliate marketing کے ذریعے کسی کی product آپ کے پاس اگر اپنی product نہیں ہے تو آپ کسی کی product کی marketing کر کے اس سے کمیشن لے سکتے ہیں تو affiliate marketing کے بارے میں پڑھیں گے digital marketing کے اندر ہم email marketing کے بارے میں پڑھیں گے and there are a lot of opportunities in this course for you guys تو آپ ابھی سے start کریں ہمارے ساتھ چینل کو subscribe کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہمارے live lectures plus tips اور promotions وغیرہ آپ تک پہنچتی رہے تو i will see you in the next lecture guys okay allah hafiz